اسلام علیکم دوستو کیسے ہوں مجموعی تک آپ سے بسیار ہوگئے نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو گیا ہے آ کر آپ سبودی عرب میں رہتے ہیں یا سبودی عرب کی خبروں سے ہمیشہ کے لئے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کا آپ سبودی عرب کے بارے میں کچھ اپڈیٹ دینے والا ہوں جو کہ آپ کو جان لینا ضروری ہے اور آج کی یہ بڑی اپڈیٹ ہونے والی ہے تو چلیے بینہ دیری کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سبودی میں آپ کو بتا دیتا ہوں چینل پہ پہلی وارا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کرتے ہیں تاکہ ہمیشہ آپ کو لیٹریشٹ اپڈیٹ ملتے رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپڈیٹ کی طرف پڑھتے ہیں جو بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے نکل کے جانسا کہ آپ کو پتا ہے میں نے کل ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں کہ پاکستان سے کچھ فلائٹ ہے جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں لیکن ایک ہی دن کے اندر لبت تین ہزار سے زیادہ بوکنگ کی گئی ہیں جو کہ جتنی بھی فلائٹ ہیں پاکستان سے جانے والی تھی ایک ہی دن کے اندر پوری بوکنگ ہو گئی ہیں لبت تیج فلائٹ ہے جو تھی وہ پاکستان سے جانے والی تھی تو ٹوٹلی بوکنگ ہو گئی ہے لیکن ابھی جو مانگ کی ہے وہ اور بھی زیادہ فلائٹوں کی مانگ کی ہے اور ہو سکتا ہے منظوری مل جائے تو اگر آپ کو پاکستان سے بوکنگ بغیرہ کرنا ہے ٹکٹ وغیرہ تو چلدی مت کیجئے گا کیونکہ اور بھی فلائٹیں بڑھائی جا سکتی ہیں اور جیسے ہی فلائٹیں زیادہ ہوں گی اور ان میں اضافہ ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے آپ کے جو ٹکٹ ہے وہ کم دابوں میں آپ کو مل سکے تو دھیان رکھے گا اگر آپ بوکن نہ چاہ رہے ہیں تو تھوڑا انتظار کر لیجئے کیونکہ ابھی جو اپ ڈیٹ نکل کر یہ آ رہی ہے جو پاکستان سے بوکنگ بغیرہ ہو رہی ہے کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ سٹیٹا میمبر کے لائشٹ میں جو ہے ان کا وزائی اکسپائر ہونے والا ہے اور ان کی جو ہے وہ ٹکٹ نکلنے والی ہے اس لیے یہ ساری بوکنگ بغیرہ چل رہی ہے تو ابھی جو ہے مانگ اور کی گئی ہے جو کہ 28 فلائٹوں کی مانگ کی گئی ہے اور وہ سکتا 22 یا 22 میں اعلان کر دیا جائے اور بھی فلائٹ ہیں اس مہینے کے اندر آپ کو مل جائیں اور آپ ان میں سفر کر سکیں اور پاکستان سے فلائٹ شروع ہو چکے ہیں تو یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے وہ آ رہی ہے ریاض ایریا میں جو ہے وہ چوری ہوئی ہیں جن سے کہ آپ معلوم ہے کافی زیادہ چوری وغیرہ ہوتی رہتی ہیں الگ الگ شہروں میں الگ الگ جگہ آپ ہے تو ریاض میں تو تھی وہ کار وغیرہ کی چوری ہیں جس میں کہ سترہ کار ہیں اور جو چور تھے وہ کاروں کے پارٹ وغیرہ نکالتے تھے اور جو کامیہ پارٹ تھے ان کو بیٹھ جاتے اور الگ وہ کبارے میں بیٹھ دیتے یعنی کہ اس طرح سے کافی زیادہ ٹیم سے یہ کام چال رہا تھا اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھے تو ریاض پولیس نے ان لوگوں کو دوچا ہے اور جس میں کہ کافی سارے لوگ ہیں ان کے پاس میں الگ الگ طریقے کا ہاتھیار نکلے ہیں جن کے پاس میرے والوگر بھی نکلے ہیں اور بھی کچھ سمان اس طرح کے جو تار وغیرہ کارنے کے نکلے ہیں کافی زیادہ ان کے پاس میں پیسہ بھی نکلا ہے ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور آگے کی کار روائی جو ہے وہ چالو ہے اور ان پر الگ الگ ایڈیوں میں الگ الگ جگہ اوپے جو تھے کافی زیادہ کیسز تھے جو کیا چوری چاگاری کے کیسز تھے اگر آپ بھی اس طرح سے کئی بھی رہتے ہیں تو سابتھانی پڑتیے گا اور زیادہ خاص کر کے جو ہے آپ اگر گاڑی چلاتے ہیں تو بھی دھیان رکھے گا کیونکہ یہ کی چور تو تھے ان کی پوری گیاں گی تھی اور یہ جو تھے گاڑی چورانے والے چور تھے تو یہ بڑی اپڈیٹ تھی آپ بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آرہی ہے نکل کے وہ ایڈ ٹکٹ کو لے کر رہی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ابھی جو ہے بڑی اپڈیٹ یہ نکل کے آرہی ہے چالیس سے پچاس سوری تیس سے چالیس پرسنٹ جو ہے وہ ٹکٹوں میں اضافہ ہوگا جیسے یہ ٹکٹ وغیرہ بکنگ چل رہی ہے تو اور بھی ہو سکتا ہے یہ مہنگے ہو جائیں یہ ابھی بتایا جا رہا ہے لیکن اگر فلائٹ ہے چالو کر دی گئی اور بھی زیادہ کر کے تو یہ بکنگ وغیرہ جو ہو رہی ہے ٹکٹوں میں جو ہے کم زیادہ مہنگائی نہیں آئے گی جو ریٹ چلتے ہیں نورملی اسی طریقے سے ریٹ چلتے رہیں گے لیکن اگر فلائٹ ہے کم رہی ہیں اور پسنجر زیادہ رہے تو ہو سکتا ہے زیادہ جو ہے ان میں تیس یا چالیس پرسنٹ جو ہے مہنگائی آ جائے اور یہ اس کی وجہ بھی بتائیے یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایک پسنجر کی سٹ جو ہے بیچ میں خالی رہے گی دونوں سائٹ جو ہے پسنجر بیٹھ کے جائیں گے ایک سٹ کھالی رہے گی یعنی کہ ایک پسنجر کی دوری دوسرے پسنجر کی دوری کے بیچ میں جو ایک سٹ ہوتی ہے اس کو خالی رکھنا پڑے گا اور وہ بھرپوئی بھی پوری کرنی ہے جو کیا کمپنیوں کو لوز بھی نہیں ہو اور لوگ جو ہے اپنے کام پر بھی لوٹ سکیں آپ سے یہ ساری چیزیں اس لیے مہنگی کی جاری ہیں اور ہو رہی ہیں اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آرہی ہے نکل گئے وہ کافی بڑی اپ ڈیٹ آرہی ہے نکل گئے تعریف میں جو ہے ایک جگہ پہ جنگل ایریا میں آگ لگی ہے جس میں کافی بہنگ کر آگ لگی ہے اور کافی زیادہ ٹیم جو ہے وہ آگ لگتی رہی جو کچڑا بغیرہ ہوتا ہے اس میں ہلیکوپٹر بغیرہ بھی آئے جو کیا بجانے کی کوشش کی لیکن اب وہ آگ جو ہے وہ ساندھ ہو جگی ہے اور اس کے ویڈیو بغیرہ بھی کافی زیادہ فائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر جنسے آپ کو معلوم ہوگا اور جو ہے وہاں پہ جا کے کافی زیادہ فائر فانڈ بھی جا کے جو ہے آپ بچائیے ہلیکوپٹر بغیرہ سے بھی آپ کو جائے گئے یہ ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ تھی سوچیں گے آپ لوگوں تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگوں کوئی معلوم ہو سے کہ ابھی سبودی عرب کے اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے آپ بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آرہی ہے نکل کے سبودی عرب کے اندر اب ایک کام ایسا ہونے والا ہے جو کہ پوری سبودی عرب کے اندر کبھی بھی کیسے بھی سال میں نہیں ہوا ہے اور وہ ہونے والا ہے سیویل ایویشن اور ملیٹری کے جو ہوئی جہاز ہیں ان کے بیچ میں جو ہے مقابلہ ہونے والا ہے اور یہ جو ہے لائب بھی آپ کو دکھایا جائے گا اس کے حوالے سے ہمیں ایک ویڈیو اور بنائیں گے اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو اسی مہینے کے اندر یہ شاید مقابلہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے پوری اپ ڈیٹ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اس کی الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا تو آپ ضرور دیکھنا نہ بولیں اور ویڈیو بھی آپ دیکھیں جو کہ آپ کو معلوم ہو سکے اگر آپ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں تو ساری جانکاری آپ کو مل سکے اور آپ اس چیز کا مزا لے سکیں تو یہ تھی کچھ بڑی اپ ڈیٹ سعودی عرب کی سوچے کہ آپ لوگوں تک شیئر کی جائے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں وہ چینل پر پہلی بار رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے تاکہ ہمیشہ آپ کو لیٹرش اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جھوڑے رہیں تو چلیے فیرمیلنگی سرائش ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیل لکھ ہم نے فیرمیلوالو خیل لکھیں ٹیک کیئر بائی بائی